میرا نام امن ہے میں جوانی میں ہی سعودی عرب کے شہر میں نوکری کے سلسلے میں آیا تھا اور پھر یہی کا ہو کر رہ گیا جس ریسٹورنٹ میں میں مینجر کی نوکری کرتا تھا اسی کے مالک نے مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی کیونکہ انہیں ایک اماندار شخص کی ضرورت تھی اور میں نے آج تک کبھی ایک روپے کی بھی ہیرہ فیری نہیں کی تھی اس لیے انہیں اپنی بیٹی کے لیے میں پسند آ گیا شادی کے شروع میں تو میں کبھی کبھی اپنے گاؤ بھی جاتا تھا لیکن جب میرے بیٹا پیدا ہوا اور بڑا ہونے لگا اور اسکول جانے لگا تو پھر میرا جاناں کم ہی ہوتا گیا میری بیوی بس ایک بار ہی میرے ساتھ گاؤ گئی تھی لیکن اسے میرے گاؤ کا محل پسند نہیں آیا تھا اس کے بعد وہ نہیں گئی لیکن میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا میری بیوی سمن نے مجھے کبھی جانے سے روکا نہیں تھا اور نہ کبھی منع کیا تھا لیکن میرے بیٹے سمیر کی پیدائش کے بعد میرے سسر کا دیہان تھو گیا تب ہوتل کی ساری بھاگ دور میرے ذمہ آ گئی کیونکہ سمن ان کی ایک لوٹی بیٹی تھی اس کے بعد تو میں گاؤ جا ہی نہیں پایا بس اپنے ماں باپ کے دیہان پر چند دن کے لے گیا تھا ریسٹورینٹ کو چلاتے چلاتے کب میری عمر تک پچاس تک پہنچی پتا ہی نہ چلا میرا بیٹا سمیر اب پچیس سال کا ہو چکا تھا میری بیوی نے اس کے لیے اپنی دوست کی بیٹی ہیر کو پسند کیا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے منگنی کی رسم کر کے آئی تھی لیکن گھر آتے ہی اس کے پسینے چھوٹنے لگے اسے گھبراہت سے شروع ہو گئی میں اور سمیر اسے فوراں اسپتال لے گئے لیکن میری سمن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا جسے وہ سہ نہیں پائی اور اس عمر کے حصے میں مجھے اکیلہ چھوڑ گئی جس عمر میں مجھے اس کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی شادی کے بعد بچہ ہو جانے پر جب انسان ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر اولاد کے لیے ہی جیتے ہیں اور ایک مرد اولاد کی ضرورت اور خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ایسی چکی میں پستا چلا جاتا ہے کہ بیوی کی بہت سی خواہشیں اور جذبات کو نظر انداز کر جاتا ہے ہر کوئی سوچتا تو یہی ہے کہ جو وقت ابھی نہ دے سکا وہے تب دے دوں گا جب بیٹا کمانے لگے گا چار مہینے میں ہیر بیٹی بھی گھر آ جاتی تو پھر ہم پتی پتنی کا وقت ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزرتا لیکن اب وہ جا چکی تھی سمن کی ہاسے کی موت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا سمیر کا روہ روہ کر برا حال تھا ایسے وقت میں اگر میں بھی صبر کا دامن ہاس سے چھوڑ دیتا تو سمیر کو کون سبھالتا میں سمن کے لیے رات کے اندھیرے میں ہی آسو بھالیا کرتا تھا لیکن دن میں بیٹے کے سامنے کمزور نہیں پڑتا تھا ہیر بیٹی سے میں نے سمیر کی شادی ایک مہینے کے اندر ہی اندر کر دی تھی سمن کے بعد ہم باپ بیٹے کو سمحان لے والا اور کوئی نہ تھا میں بیمار رہنے لگا تھا گھر کے نظام کو سمحاننا مشکل ہو گیا تھا ہیر بہت ہی اچھی بہو ثابت ہوئی تھی اس نے نہ صرف گھر کو سمحانا تھا بلکہ میرے بیٹے کو بھی زندگی کی طرف لے آئی تھی ورنہ اپنی ماں کے بعد وہ ہر وقت اداس رہتا تھا ہیر میرا بہت ہی خیال رکھتی تھی مجھے وہ بیٹی کی طرح سے پیاری تھی چند مہینے میں ہی وہ گھر کی ہر چیز کو سمحال چکی تھی عمر کے جس حصے میں میں تھا اب میں بیمار رہنے لگا تھا پھر اپنی بیوی کا غم میرے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی ہیر میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی مجھے وقت پر ناشتہ دیتی تھی سمن کے بعد مجھے بغیر نین کے دوا کے نین نہیں آتی تھی اس لیے میں دوا کھا کر سو جاتا تھا شام کو جب میں اٹھتا تو میری بہو میرے لیے فل کاٹ کر لے آتی کہنے لگتی بابا آپ کو اپنی ذرابی پروا نہیں ہے آپ بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں وہ مجھے فل کاٹ کر دینے لگتی ساتھ ساتھ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہتی مجھے اپنا گھر جنت لگنے لگا تھا لیکن یہ سلسلہ بس کچھ مہینے کہیں چلا تھا ایک بار ہمارے گھر میری بہو کی دوست اس سے ملنے آئی شکل سے کافی تیز ترار سی لگ رہی تھی اس سے کہنے لگی تم نے اس بڑھے سسر کو بھی گھر پر ہی پال رکھا ہے ارے تم تو اپنی شادی کے شروع کے دن بھی انجوائی نہیں کر سکتی مجھے تو لگتا ہے کہ تم ہنیمون پر بھی نہیں گئی ہوگی بھائی وردہ آشرم کس لی بنائے ہوئے ہیں میں نے تو شادی کے بعد ہی اپنے ساتھ سسر کو وہی بھیج دیا تھا ہیر نے پہلے مجھے دیکھا پھر اپنی دوست کو دیکھ کر نہی میں سرحلانے لگی میں اس وقت اپنے کمرے سے باہر آ رہا تھا اس کی دوست کی بات سن کر مجھے گصہ آنے لگا میں نے کہا اے لڑکی تم کیا میری بہو کو گلت باتیں سکھا رہی ہو چلو نکلو میرے گھر سے میں نے ہیر کی دوست کو گصہ سے کہا تھا وہ مجھے دیکھ کر باوکھلا سی گئی تھی لیکن بہت جل سمھل گئی تھی کچھ نہیں بولی تھی وہ لڑکی مجھ سے بھی بتتمیزی کرنے لگی تھی کہنے لگی آپ مجھ سے بتتمیزی کر رہے ہیں میں نے کہا اگر تم دو منٹ کے اندر گھر سے نہیں گئی تو میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا وہ میرے گھر سے نکل گئی میں نے ہیر کو بھی ڈاٹ دیا کیا اندار تمہاری کوئی دوست ہمارے گھر نہ آئے میری بہو کو شاید میری بات اچھی نہیں لگی تھی اس نے مجھے کچھ کہا نہیں لیکن کچھ دنوں بعد ہی مجھے اپنے بیٹے کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگی ہیر ہنیمون پر جانے کی عزت کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سیوہ گھر کے کامکاج میں لگ گئی ہے اپنی زندگی انجائے نہیں کر رہی سمیر بھی اسے وقت نہیں دیتا اسے بس ہر حال میں ہنیمون پر جانا ہے سمیر اسے پیار سے ہی سمجھا رہا تھا کہ میرے بابا بیمار رہتے ہیں اس لیے میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے جا سکتا انہیں وقت پر کھانا اور دوائی چاہیے ہوتی ہے بہو چلھا کر بولی کہ تم نے انہیں کیوں گھر پر پال رکھا ہے انہیں وردھاشنم چھوڑ آؤ وہاں ان کی اچھی کیر ہوگی میں کچھ نہیں جانتی اس کی اس بات پر ایک تھپڑ کی آواز مجھے سنائی دی تھی ہیر کی باتوں نے مجھے تکلیف تو بہت پہنچائی تھی لیکن تھپڑ کی آواز سن کر مجھے افسوس ہوا تھا میرا بیٹا کہنے لگا خبردار جو تم نے آئندہ وردھاشنم کا نام بھی لیا میں تمہیں لے کر کہیں نہیں جاؤں گا اس نے گسے سے کہا تھا اس کے بعد تو ہیر کا روئیہ مجھ سے بدن لے لگا تھا وہ سمیر کے سامنے تو مجھ سے بہت پیار جتاتی تھی لیکن اس کے گھر سے جاتے ہی جب کچھن میں برطند ہونے لگتی تو برطند تیز تیز سے فیکنے لگتی میں اس وقت ٹی وی دیکھ رہا ہوتا اور کچھن لانج میں ہی تھا اس لیے برطنوں کے شور سے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ وہ گسے میں یوں برطند فیک فیک کر مار رہی ہے برطند ہوتے ہوئے کہنے لگی مجھے تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا مجھے تو لگتا ہے کہ اس گھر میں بہو کی نہیں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی اس وقت میرے اور ہیر کے علاوہ گھر پر کوئی نہ تھا ظاہر ہے وہ یہ سب مجھے ہی سنا رہی تھی میں نے سوچا کہ اپنے برطن میں خود ہی دھو لیا کروں گا میں نے ٹی وی بند کیا اور کچھن میں چلا آیا میں نے کہا بیٹی تم پورا دن کام کر کے تھک جاتی ہو تم یہ برطن چھوڑ دو میں دھو دیتا ہوں میری بات سن کر اس نے فوراں سے برطن چھوڑ دیئے اور اسی گصہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اس کے اس طرح کے رویے کو سمجھ تو نہیں پایا تھا میں برطن دھونے لگا تو سمجھ یاد آنے لگی کہ ایسے وہ چپ چاپ سارے گھر کے کام کیا کرتی تھی کبھی شکایت تک نہ کی تھی میں نے سارے برطن دھو دیئے اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا ہیر نے اب مجھے ناشتہ اور دوائی دینا چھوڑ دی تھی کئی کئی گھنٹے میں بھوکا بیٹھا رہتا شگر کا مریض تھا اس لیے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی میں اپنے کمرے سے باہر آیا تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر باتوں میں بزی تھی میں کچن میں گیا تو کھانا بھی پکانے کے لیے نہیں رکھا تھا مجھے اس وقت بہت تیز سے بھوک لگی تھی دو پہر سے شام ہو چکی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ انڈے کا عاملے ٹھی بنا کر کھالوں شاید میری شگر بھوک کے مارے لو ہو رہی تھی اس لیے میرے ہاتھ پاو کاپ رہے تھے جیسے ہی میں نے فریچ سے انڈے نکالے مجھ سے کچھ بھی برداشت نہیں ہوا اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا میرا بیٹا بہت پریشان تھا کہنے لگا بابا آپ کو کیا ہوا تھا میں اس وقت بہت کمزور سا ہو گیا تھا اس لیے ساری بات بتا دی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات مجھے یہ دن بھی دکھا سکتی ہے اس وقت میرے بیٹے کو بہت گصہ آیا تھا وہ ابھی کام سے لوٹا ہی تھا کہ مجھے کچھان میں بے ہوش دیکھ کر گھبرا گیا تھا اس وقت بہو میرے مو پر پانی کے چھیٹے فیک رہی تھی سمیر مجھے اٹھا کر اسپتال لے گیا تھا وقت پر ٹریٹمنٹ ملنے پر مجھے ہوش آیا تھا جب میں گھر واپس آیا تو ہیر بے چینی سے میری کھیریت پوچھنے لگی سمیر نے اسے گسے سے دیکھا اور کہنے لگا تمہیں اگر میرے باپ کتنی ہی پرواہ ہوتی تو انہیں وقت پر کھانے کو دیتی اس گھر میں تمہاری ذمہ داری ہے ہی کتنی میں نے گھر کی سفائی کے لیے نوکرانی رکھی ہے بس تمہیں کچن کا کام ہی تو کرنا ہوتا ہے اور اس پر بھی تم یوں چیکتی چلاتی ہو میرے باپ سے برطن دھلواتی ہو میں نے بیٹے کو چپ رہنے کا کہا تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ یوں بہو پر برس پڑے گا اس وقت تو ہیر چپ رہی لیکن اس کے بعد جو اس نے میرے ساتھ کیا شاید کسی بہو نے سسر کے ساتھ کیا ہوگا ہیر نے سمیر کے سامنے تو مجھ سے معافی مانگ لی تھی میں نے بھی اس بات کو زیادہ اپنے اوپر نہیں لیا تھا مگر اس کا رویہ مجھ سے پھر ویسا ہی ہو گیا تھا بلکہ کچھ زیادہ خراب ہو گیا تھا ایک بار وہ میرے کمرے میں ہی کھانا لے آئی کھانا میرے سامنے رکھ کر اپنا دپٹہ اتارا اور میری ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی چیز اٹھا کر صفائی کرنے لگی میں نے اپنی نظر جھکا لی یہی سوچا کہ بچی ہے شاید گرمی کی وجہ سے ایسا کر گئی ہے میں نے نظر جھکا کر ہی ناشتہ کیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب بہو میرے کمرے سے باہر نکلے لیکن وہ میرے کمرے میں بے فضول کے کام کرنے لگی کبھی دراج کو کھول کر الگ الگ چیز نکال کر دراج ٹھیک کرنے لگتی تو کبھی علباری کے سامنے رکھی چیزوں کو صاف کرنے لگتی میں نے اس کی طرف دیکھے بینا کہا بیٹا تم کچھن کا کام سمحالو یہ سب کام تو نوکرانی بھی کر جاتی ہیں میری بات سن کر وہ میرے پاس آ کر میرے بیٹ پر بیٹ گئی میں اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر پریشان سا ہوا تھا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہنے لگی میں اپنے پچھلے رویہ کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوں آپ مجھے ماف کر دیں وہ بڑی شرمندہ سے ہی مجھ سے کہہ رہی تھی میں نے کہا بیٹا میرے دل میں تمہارے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک بار میں باہر لانچ میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا ہیر کچن میں ایک کھانا بنا رہی تھی سمیر بھی آنے والا تھا جب مجھے بہو کے چیخنے کی آواز آنے لگی میں بینا ججک کیے کچن میں آ گیا بہو کے دوبٹے پر آگ لگ گئی تھی وہ ڈر گئی تھی اور چیخ رہی تھی جب میں کچن میں پہنچا تو یہ دل کر خود بھی ہوشک ہو بیٹھا میں نے اس کے گلے سے دوبٹہ اتار کر دور فیک دیا کیونکہ اس پر آگ لگی ہوئی تھی وہ شاید بے حد گھبرائی ہوئی تھی اس لیے میرے گلے لگ گئی میں نے اسے بیٹی کی طرح گلے لگایا تھا تسلی دے رہا تھا جب اچانک سمیر گھر میں داخل ہوا وہ ہمیں اس طرح دیکھ کر ایک دم سے چوک گیا تھا ہیر رو رہی تھی سمیر کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی وہ اس سے رونے کی وجہ پوچھنے لگا لیکن شاید وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اس لیے اس کے موں سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے میں نے کہا ہیر کچن میں کام کر رہی تھی اس کے دوبٹے کو آگ لگ گئی تھی اس لیے گھبرائی ہے ہیر رو ہی جا رہی تھی کہنے لگی سمیر جو بابا کہہ رہے ہیں بس وہی سچ ہے آپ انہی کی بات کا بھروسہ کریں کیونکہ وہی سچ ہے نہ جانے کیوں مجھے بہو کنداز کچھ عجیب سا لگا تھا جیسے وہ سمیر پر نہ جانے کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہو سمیر نے ہیر سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو وہ بزار سے کھانا لے آئے گا اس کے بعد نہ جانے کیوں لیکن میں دن بہ دن کمزور ہونے لگا تھا بیمار رہنے لگا تھا جیسے ہی دوپہر کے کھانے کے بعد کی دوا کھاتا مجھ پر نین چھانے لگتی تھی اس لیے میں اب لانج میں نہیں بیٹھ پاتا تھا زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہنے لگا تھا یہاں تک کہ کبھی کبھی تو سمیر کے آنے کی بھی مجھے خبر نہیں ہوتی تھی اکثر جب دوپہر کے بعد میں سوتا تو میری آنکھ رات کو کھلتی تھی تب بہو اور سمیر کھانا کھا چکے ہوتے تھے میں اٹھتا تو دونوں ہی اپنے کمرے میں جا چکے ہوتے تھے میں خودی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور دوا کھا کر لیٹ جاتا ایک بار سمیر کو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا تھا تین دن کے لیے گیا تھا جب ایک رات میں گہری نین میں تھا کہ میرا دروازہ بری طرح سے بجنے لگا میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری بہو بینا دوپٹے کے گھبرائی ہوئی کھڑی تھی کہنے لگی مجھے اکیلے میں ڈڑ لگ رہا ہے میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں بہو کو اپنے کمرے میں سلانا مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا بیٹا یہ غلط ہے تمہیں گھبرانے اور ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں گھر پر ہی ہوں وہ کہنے لگی آپ شاید مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے حالانکہ میں اپنے رویے کہ آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں آپ کو اپنے سگے باپ جیسا ہی سمجھتی ہوں اور سمیر بھی نہیں ہے مجھے اپنے کمرے میں ڈڑ لگ رہا ہے میں نے کہا میں نے تمہیں دل سے معاف کیا ہے لیکن میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے انکار کیسے کروں وہ رونے لگی کہنے لگی اگر میں آپ کی سکی بیٹی ہوتی تو کیا آپ مجھے اپنے کمرے میں سونے سے انکار کر دیتے آپ مجھے شاید اپنی بیٹی سمجھتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے تم آ جاؤ وہ اندر آ گئی اور سوفے پر جا کر لیٹ گئی میں اپنے بیٹ پر لیٹ کر سو گیا تھا پھر میری آنکھ کمرے کی تیز دستک پر کھولی تھی میں اٹھ کر بیٹ گیا ہیر بھی اٹھ گئی تھی اس نے سوفے سے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا سامنے سمیر کو دیکھ کر وہ اس کے گلے رکھ کر رونے لگی کہنے لگی تم کیوں مجھے اکیلہ چھوڑ کر جاتے ہو ہیر کی بات پر سمیر نے مجھے نہ جانے کی نظروں سے دیکھا تھا کہ میں گھبرا سا گیا تھا میں اپنی بات کی صفائی دینے لگا میں نے کہا بیٹا تم اسی شہر میں رہا کرو ہیر رات کو ڈر جاتی ہے تم تو جانتے ہو کہ مجھے اکیلے سونے کی عادت ہے میں اسے اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتا میری بات پر وہ کہنے لگا کہ پھر آج کیوں سلایا ہے اس کی بات اور لحظے میں مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا میں نے کہا کہ وہ کھڑ ڈری ہوئی تھی رو رہی تھی اس لیے میں نے اسے کہا کہ جاؤ سوفے پر لیٹ جاؤ میری بات پر ہیر نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی جی میں سوفے پر یہ کہہ کر پھر خود ہی سہم کر سر ہلا کر سمیر سے کہنے لگی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے کمرے میں نہیں بلایا تھا یہ کہہ کر وہ نہ جانے کیوں ہوش سے کھوتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی سمیر نے کہا تو کچھ نہیں لیکن اب اس کا روئیہ مجھ سے اکڑا اکڑا رہنے لگا تھا وہ کام سے واپس لوٹ کر بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا کھانا کھاتے ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا ایک بار بہو کی طبیعت خراب ہو گئی تو سمیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا جب وہ واپس آئے تو بہو روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے دیکھ کر تاجب سا ہوا تھا کہ ایسا اسے کیا ہو گیا ہے ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ سمیر نے میرا گریوان پکڑ لیا کہنے لگا بابا آپ کو شرم نہیں آئی میری بیوی کے ساتھ ایسا گھلونہ کھیل کھیلتے ہوئے وہ آپ کو اپنا باپ سمجھ کر سیوہ کر رہی تھی اور آپ نے اسی کے عزت پر ہاتھ ڈال لیا سمیر بہت گصے میں مجھے جھنجوڑ کر کہہ رہا تھا میں نے کہا میرا گریوان چھوڑو تم ہوش میں تو ہو کیا کہہ رہے ہو ہیر میری بیٹی ہے میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں اور تم اپنے باپ پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہے ہو وہ کہنے لگا آپ اپنی حرکتوں پر تو گوھر کریں میں نے خود کئی بار ہیر کو روتے ہوئے آپ کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا ہے جب بھی میں کام سے واپس گھر آتا ہوں میری بیوی آپ کے کمرے میں ہی ہوتی ہے اور میرے گھر آنے کے بعد بینا دوپٹے کے روتے ہوئے آپ کے کمرے سے نکلتی ہے آپ کیا کرتے ہیں میری بیوی کے ساتھ آپ اسے دھمکیا دیتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے کچھ کہا تو آپ اسے مجھے طلاق دلوا دیں گے کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں اس لیے جو آپ کہیں گے بینا سوچے سمجھے میں وہی کروں گا سمیر مجھے چلہ چلہ کر کہہ رہا تھا مجھے تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل تھا وہ لڑکی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل گئی تھی وہ مجھے دوپہر کے کھانے میں نیند کی دوا دیتی تھی جب میں سو جاتا تو سمیر کے آنے سے پہلے جان بوچ کر میرے کمرے سے بینا دوپٹے کے باہر نکل کر اسے شک میں ڈال چکی تھی میں نے کہا وہ جھوٹ بول رہی ہے مجھے تو کسی بات کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں نیند کی دوا کھا کر سو رہا ہوتا تھا وہ کہنے لگا بابا بس بھی کر دیں کبھی آپ جان بوچ کر اسے اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے دوپٹے کو جلا دیتے ہیں تو کبھی کوئی بہانہ میرے سامنے پیش کرتے ہیں میں اندھا نہیں ہوں آپ ہوش میں ہوتے ہیں چرد دن پہلے بھی آپ ہوش میں تھے آپ جانتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے آپ نے مجھے جیتے جی مار ڈالا ہے یہ کہہ کر وہ رونے لگا کہنے لگا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے اور آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ لاؤز میرے مو پر زلط کا بہت بڑا تماشا تھا میرا دل کیا کہ زمین فٹے اور میں اس میں سما جاؤں میں نے کابتے ہاتھوں سے سمیر کے مو پر تھپڑ مار دیا میں نے کہا بدتمیز اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی وہ تمہاری بیوی ہے وہ کہنے لگا بابا میری ریپورٹ سے کہتی ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا میں باپ بننے کے لائک ہی نہیں ہوں تو میری بیوی پریگننٹ کیسے ہو سکتی ہے آپ ہی گھر پر ہوتے ہیں مجھے جواب دیں میں کیا سوچ سکتا ہوں کیسے اس بات کا یقین کرلوں کہ آپ سچے ہیں میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور چپچاپ اپنے کمرے میں آ گیا روتے ہوئے اور کاپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے ایک بیگ میں ڈالے اور بیگ سمیٹ کر اپنے آسو صاف کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا سمیر نے مجھے ایک بار بھی نہیں روکا تھا میں ورہ دھاشرہ میں چلا گیا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ سارا کھیل مجھے گھر سے نکاننے کے لئے ہی رچا گیا ہے میرے جیسے اور بھی بہت سے بھڑے ماں باپ وہاں اپنے بچوں کے غلط روئیوں کی وجہ سے آ کر رہ رہے تھے مجھے یاد آنے لگا کہ شاید یہ میرا ہی کوئی برا کام ہوگا میری بیوی سمن سے شادی کے بعد میں نے بھی گاؤں کا رکھ نہیں کیا تھا میرے ماں باپ بڑے ہو گئے تھے بار بار مجھ سے کہتے تھے کہ امن بیٹا آ کر اپنی شکل ہی دکھا جایا کرو ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا مڑنے سے پہلے بھی تمہارے شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی لیکن اس وقت مجھے اپنے بیٹے سمیر کی فکر لگی تھی مجھے اس اچھی پرورش دلوانے کے لیے دن رات محنت کرنی تھی میرے ماں باپ نے مجھے روتے ہوئے فون کیا تھا اپنے پاس بلاتے تھے لیکن میں ٹالتا رہتا تھا مجھے تو بس سمیر کی فکر تھی کہ جس نے آج میرے بارے میں ایک پن نہیں سوچا تھا شاید یہ میرا تیت کا کیا ہوا گناہ تھا اس وقت میں نے اپنے ماں باپ کی سیوہ نہیں کی تھی جب انہیں میری ضرورت تھی اس لئے میری اولاد مجھے کیسے پوچھ سکتی تھی میں فوٹ فوٹ کر روتے ہوئے اپنے اوپر والے سے معافی مانگنے لگا تھا اب میرا سارا وقت اوپر والے کو یاد کرنے میں گزر جاتا تھا چار مہینے گزرے تو ایک دن سمیر مجھے لینے آ گیا کہنے لگا بابا مجھے معاف کر دیں ہیر ایک جھوٹی اور مکار عورت ہے میں نے اسے اس کی دوست کے ساتھ باتیں کرتے سن لیا تھا جب وہ اپنی دوست سے کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنی دوست کے کہنے پر ہی آپ پر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو وردہاشٹم جانے پر مجبور کر دیا تھا اس نے میری ریپورٹ بھی جھوٹی بنوائی تھی میں باب بن سکتا ہوں میں نے کہا تم لوگوں کا قصور نہیں ہے میں شاید اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں مجھے تم یہی رہنے دو میں اپنے بیٹے سمیر کی منت کرنے پر بھی اس کے ساتھ گھڑ نہیں گیا تھا کیونکہ میں یہاں بہت سکون میں تھا اور اب میرا بیٹا اکثر مجھ سے ملنے آتا ہے زد کرتا ہے کہ میں گھر چلوں لیکن میں اسے ہر بار انکار کر دیتا ہوں اور خوشی سیور ادھاشٹم میں اپنے زندگی بٹا رہا ہوں دھنیواد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ایک کہانی بہت پسند آئے گی